پولیس افسران جمشید کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کیپی پولیس کے احتجاج کے روح رواد جمشید جو کہ خود پولیس آفسر ہے اسے کل رات گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کے بعد بنو پولیس اہلکار ایک بار پھر احتجاج کرنے باہر نکل آئے ہیں آلہ افسران کے احکامات ماننے سے بھی انکار کیا جا رہا ہے جبکہ بنو پولیس سے پہلے جمشید کو فارق کیا گیا اور اب گھر سے اٹھا کر ہریپور جیل میں تھری ایمپیو کے آرڈر کے تحت وہاں شفٹ کر دیا گیا ہے اب جو لوگ سرابہ احتجاج ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھئے مقامی جرگے کی مدد سے لکی مروت میں ایک معاہدہ تیپ آیا تھا یہ معاہدہ مروت قبیلے کے بڑوں کی جانب سے پولیس اور فورسز کے درمیان کروایا گیا تھا اس معاہدے کی پہلی شرط یہ تھی کہ فورسز چھے روز میں زلے کو خالی کر کے یہاں سے نکلیں گی اور دوسری اہم ترین شرط یہ تھی کہ احتجاج میں شامل ہونے والے کسی پولیس افسری یا جونیر رینگ کے کسی بھی پولیس اہلکار کو کسی انتقامی کاروائی کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا اور اب اچانک پولیس آفیسر چمشید کا یوں رات کا ایک گرفتار کرنا اور تھری ایم پیو کے تحت جیل میں ڈال دینا یہ ایک بار پھر کے پی کے اندر حالات کو خراب کر سکتا ہے یاد رہے کہ بنو لکی مروت اور کے پی کے دیگر اصلہ میں پولیس افسران ڈی ایس بی رینگ کے افسران احتجاج پر آ کر بیٹھ گئے تھے کہ ہمارے ازلا سے فورسز کو نکالا جائے اور دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کا اختیار ہمیں دیا جائے ہم پلان خود ایکزیکیوٹ کریں گے اور تین ماہ کے وقت کے اندر اندر یہاں پر امن لا کر دکھائیں گے یہ ایسا احتجاج تھا جو شاید اس سے پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہ دیکھا گیا ہو کہ پولیس افسران ملک کی دوسری لاو انفورسپنٹ ایجنسیز اور فوج کے خلاف احتجاج کر رہے تھے جس کی شرائط کو اب یوں توڑا گیا ہے کیا اس کے بعد دوبارہ پورے کے پی کے اندر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے اور وہ بھی کے پی کے ایسے افلاح ہے کہ جہاں پر تیشت گردی کا ہائی تھریٹ بھی ہے